نمسکار دوستو ہمارے چینل وائرل ہندی نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو دلی کی ان تین جنگوں پر جا کر دیکھیں ماتمہ گاندی کے جیون اور شنگرسو کی جھلک دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے تو دوستو چلیل شروع کرتے ہیں آج کے وکاش شیل بھارت کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ پانا بہت ہی مشکل ہے یہ دیش کبھی انگریجوں کا گلام ہوا کرتا تھا پندرہ اگست 1947 کو ملی سوطنتر تک پرابتی میں مہاتمہ گاندی کا کیسے اور کتنا یوگدان ہے اس کے بارے میں ہم بجپن سے ہی کتابوں میں پڑھتے اور فلموں میں دیکھتے آ رہے ہیں لیکن ان کے جیون کو قریب سے جاننے کے ساتھ ہی ان کے سنگرسوں سے بھی روبرو ہونا چاہتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو لاش تک جرور دیکھیں دوستو دلی کے مشہور ٹورشٹ ڈیشٹینیسنس میں سے ایک ہے راج گھاٹ یمنا ندی کے پسچمی کنارے پر بنی یہ جنگ ہے اس لیے خاص ہے کیونکہ یہاں راش پتہ مہاتمہ گاندی کی سمادھی ہے کالے رنگ کے سنگ مرمر پر بنی اس سمادھی کے اوپر ان کے دوارہ کہے گئے انتیم شبد ہی رام لکھت ہیں ان کا انتیم ویشواس اسٹھل سوطنترتا پرابتی میں ان کے امولے یوگدان کو بیان کرتا ہے دیش ویدیش سے آنے والے اوچھ ادھکاری اس سمادھی اسٹھل پر مالیارپن کرنے جرور آتے ہیں آس پاس لگے پیڑ پودے اور تھووارے راج گھاٹ کو خوبصورت بنانے کا کام کرتے ہیں اس مارک کے کونے میں ایک جوتی ہمیشہ جلتی ہے راج گھاٹ کے سامنے بنا ہے گاندی سنگھرالیا جہاں ان سے جڑی ہر چیز مورتیوں، فوٹوگراپس اور پینٹنگز کو سہیج کر رکھا گیا ہے یہاں آنے والے ٹوریسٹ کو مہاتما گاندی کے جیون ان کے سدھانتوں، اوبدیشوں پر بنی فلم دکھائی جاتی ہے برسپتیوار کو یہ فلم نہیں دکھائی جاتی اور شکروار کو یہاں ان کی یاد میں پرارتھنا سبا کا آیوجن ہوتا ہے ساتھ ہی ان کے جنمتین اور پنیتیتی پر بھی سنگھرالیا میں چوتے پہن کر پرویش کرنے کی منع ہی ہے دوستو مہاتما گاندی کو سمرپیت یہ جنگے پہلے بیڑھلا بھون کے نام سے جانا جاتا تھا کیونکہ جیڑی بیڑھلا کے آواز کو ہی گاندی اسمرتی کا روح دیا گیا ہے مہاتما گاندی اپنے دلی آگمن پر یہی رکا کرتے تھے اور اپنے جیون کے انتیم 144 دن یہی بیتائے تھے پھر اس کے بعد شام کو پرارتھنا کے لیے جانے کے دوران 30 جنوری 1918 اس کو ان کی ہتھیا کر دی گئی تھی دوستو اسی پرکار کی نئی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے اکار پھر ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر وی لائک جرور کریں دھنیا بات